اچھا تو یہ کرپٹو کرنسی کا یا کرپٹو ٹریڈنگ سے ریلیٹیڈ ایک بیسک سا یا پہلا لیکچر کہہ لیں جو صرف ایک بیسک انفرمیشن دے رہا ہے کو کرپٹو کرنسی اور کرپٹو ٹریڈنگ کے حوالے سے اس میں آپ کو جنرل سی باتیں شیئر کریں گے آپ سے وہ باتیں جو کہ ایک شخص کو جو کرپٹو مارکٹ کے اندر انٹر ہونا چاہ رہا ہے جو کرپٹو مارکٹ میں آ کر کرپٹو ٹریڈنگ سے ان کرنا چاہ رہا ہے پہلی مرتبہ اس کو پتا ہونی چاہیے یہ سی فیکٹ بیسک سا لیکچر ہے اس میں اسے بیسک چیزیں بتائیں گے واقعی جو برو کورس ہے آپ کا پروفیشنل کورس ہوگا جس میں ہم ٹیکنیکل انیلیسس، فنڈیمنٹل انیلیسس جو میجر چیزیں جو میٹل کرتی ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ جب گروپ ہمارا کو تھوڑا سیٹ اپ ہو جائے گا گروپ کے میمبرز آئیں گے اور اس میں پروپر گروپ چلنا شروع کر دے گا یہاں تب ہم اس کو شروع کریں گے اور ابھی آپ دیکھ رہی ہیں جیسے میں نے یہ لیکچر بھی صرف موبائل پر ریکارڈ کیا سلائیڈز کے ذریعے لیکن میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ میں آپ کو جتنے الفاظ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکو میں سمجھا ہوں تو ابھی یہاں میں نے کلپٹو کرنسی کے پانچ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں تاکہ میں آپ کو یہ پانچ پوائنٹ کے ذریعے کلپٹو کرنسی کو شورٹ الفاظ میں شورٹ لکھے سے آپ کو سپین کر سکوں پہلا پانچ میں نے لکھا ہے جب tr فاظیٹیو کرنسی اس متعلق mudarosh مطلب اس کیší بين самом فاظیٹل کرنسی غلط دی سینٹرلائز سسٹم اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی یہ کرنسی کسی سینٹرلائز ارگنیزیشن سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے سینٹرلائز سے مراد کہ اس کرنسی کو کوئی گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر رہی ہے اب ڈالر کو آپ دیکھا جائے ڈالر کی ٹرانزیکشن گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں ڈالر کی ٹرانزیکشن کا سارا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے ڈالر پہ آپ سٹاک ایکسچینج پہ جاتے ہیں سٹاک مارکٹر میں جاتے ہیں وہاں جتنی ٹریڈ ہوتی ہیں وہ سینٹرلائز سسٹم میں سارا اس میں گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کرپٹو کرنسی کی جتنی ٹرانزیکشن کرتے ہیں جتنا آپ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں اس کا ریکارڈ اس کا کنٹرول گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتا تیسرے پوائنٹ پہ میں نے ایک نام لکھا ہے یہ اس بندے کا نام ہے جس نے پہلا کرپٹو کرنسی پہلی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ انٹوڈوچ کی تھی دو ہزار آرٹھ میں ٹھیک ہے چوتھے پوائنٹ میں میں نے اس کرنسی کا نام لکھا ہے بیٹ کوئن جس کا سیمبر ہے بی ٹی سی ٹی ٹھیک ہے اور پانچویں پوائنٹ میں میں نے وہ ٹیکنالوجی بتایا ہے جس ٹیکنالوجی کے ذریعے کرپٹو کرنسی بنی ہیں ٹھیک ہے تو کرپٹو کرنسی جس ٹیکنالوجی پورک کرتی ہے اس کا نام ہے بلوک چین ٹیکنالوجی اچھا اس پہ آپ نے زیادہ دھیان نہیں دینا کیونکہ بلوک چین ٹیکنالوجی بھی ایک نام الگ سے پوپر کورس ہے بہت ہی جو ہے ایک پروفیشنل قسم کا کورس ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کورس انشاءاللہ اگر گروپ ہمارا بہت اچھا چلتا ہے گروپ ہمارا سٹارٹ اچھا مضبوط گروپ بن جاتا ہے تو آپ کو ایک اچھے طریقے سے بلوک چین کا کورس بھی سکھایا جائے گا اسی گروپ کے اندر ہے ٹھیک ہے اچھا جب آپ کرپٹو کرنسی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کا سوال یہ آتا ہے کہ کرپٹو کرنسی اگر اس کی کوئی فیزیکل ایکزسٹنسی نہیں ہے تو ہم اس کو خرید دیں گے کیسے پھر سیل کیسے کریں گے اس کو ٹریڈ کیسے کریں گے کوئی تو طریقے کار ہوگا اس پسکے لئے میں نے یہاں لوگ آپ کو انٹروڈیوز کرنا ہے ایکسچینجز ہوتی ٹھیک ہے ان ایکسچینجز پر جا کے آپ اپنا ایککاؤنٹ بناتے ہو ٹھیک ہے جیسے آپ بینک ماہ کھولواتے ہو اپنی انفرمیشن دیتے ہو اسی طرح ان ایکسچینجز پر جا کے آپ اپنی کچھ انفرمیشن دیتے ہو اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی کرواتے ہو اور پھر ویریفائی کرنے کے بعد آپ اس کے اندر کوئی بھی کرنجسی خرید سکتے ہیں soea میں نے کچھ آپ کو ایکشنجز بتائیں گے اس ایک ایک ایزمپل بتائیں گے ونگانہ ایکشنجز بہت زیادہ ہیں آپ کسی میں بھی نوائز کرسکتے ہیں لیکن جو پاکستان جو ورل وائی زیادہ تر ایتار ہوتی ہیں وہ کوئی کائن ہن ہے اور میں نے ایکشیں دنیا کی پہلے نمبر پر کرپٹو کرنجسی کی ایکشنجز سویتی اس کے بعد بیسک مارکٹ میں اس وقت 20 ہزار سے زیادہ کرٹو کرنسی انٹروڈیوز ہو چکی ہیں مارکٹ میں ایزسٹ کرتی ہیں دوزر آٹھ میں پہلے سلائیڈ میں میں آپ کو بتایا تھا دوزر آٹھ میں سوشی ناکا موٹو میں جو پہلی کرٹو کرنسی انٹروڈیوز کروایی تھی وہ تھی بٹ کوئن، دوزر آٹھ سے لے کے دوزر بائیس مدد آج تک 20 ہزار سے بھی زیادہ کرٹو کرنسی مارکٹ میں آ چکی ہیں اب 20 ہزار سے بھی زیادہ کرٹو کرنسی ہیں اور آپ مارکٹ میں انٹر ہو رہے ہو ٹھیک آپ کو کیسے بتا لگے گا کہ میں نے کس کوئن میں انبیسٹ کرنا ہے ایسا کون سا کوئن ہے جو مجھے پروفٹ دے سکتا ہے ایسا کون سا کوئن ہے جو فیچر کے لیے اچھا ہے یہ چیزیں جاننے کے لیے آپ نے ان کوئن کا سٹیٹسٹک ڈیٹا ان کا پروجیکٹ کرنا پڑا تھا ٹھیک ہے ہر کوئن کا ایک سٹیٹسٹک ڈیٹا ہوتا ہے آپ کو وہ سٹیٹسٹک ڈیٹا پتہ ہونا چاہیے ہر آپ کو سٹیٹسٹک ڈیٹا ریڈ کرنا آتا ہے اور آپ کو سٹیٹسٹک ڈیٹا ملے گا کہاں سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جانا ہے play store میں play store میں آپ نے لکھنے ہے Coin Market cap پر لکھا ہوا ٹھیک ہے کوئن مارکٹ کیپ آپ کو مل گی ایپ جس کے پاس موبائل ہے وہ یہ ایپ موبائل میں کر لے کوئن مارکٹ کیپ جن کے پاس موبائل نہیں ہے وہ اپنے گوگل پہ جا کے کوئن مارکٹ کیپ ڈاٹ کم ویب سائٹ پہ جا کر اکاؤنٹ بنا کر لوگ ان کر سکتا ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہ اوپن ہوگی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کرپٹو کے بارے میں بھی انفرمیشن اور یہ ہم مارکٹ کیپٹوکنسی ہے ہر پانس جو ضرمów کو ایپ پہ مارکٹ کی ہے اپنے کی اے ایپ انفرمیشن مل جائے ہیں اور شرکان سکتے ہیں میں بھائن انس دنیا کی نمبر ایکسچانج ہے ٹھیک ہے مارکٹ scoop انکاشین کے بارے میں بھی سارا انفرمیشن جاب جائیں گا اس اور ساتھ میں بھی آپ ک selling to cryptocurrencies کس کے بارے بھی انفرمیشن مل جائیں گی تو اب یہ دیکھ ہو ہم بٹ KO안 Editor کا کنیل لکھا ہے اب اس وقت دنیا کی نمبر دنیا کی نمبر ون کرنسی ہے اور یہ ہمیشہ سے رہی ہے اس کو king of cryptocurrency بھی کہتے ہیں اچھا اب یہاں آپ کسی بھی کوئن پر جو ہے آپ کلک کرتے ہیں میں کسی بھی کوئن کو اپن کر لیتا ہوں جیسے میں بی این بی کیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو بی این بی کی پرائس دیکھ رہے ہیں دو سو بارہ ڈالر رکھا ہے ایک بی این بی کوئن تو اس کو میں ثورت سکرول کرتا ہوں سکرول کرنے کے بعد یہ سٹیٹسٹکس آگئے ہیں یہ ڈیٹا ہوتا ہے سوٹیکس ڈیٹا تو ہمیں کوئن کوئن کے سٹیٹسٹک 這 çائٹسٹک دیٹ ویڈ کرنے کی آتا ہو آنا چاہیے ہمیں پتا ہو کہ کسی بھی کوئن کا سٹیٹسٹک detail کس طرح read کرنے آج کے اس لیکچر میں ہم صرف یہ ہی سیکھیں گے کہ کسی بھی کوئن کا سٹیٹسٹک دیٹا کس طرح read کرتے ہیں یا سٹیٹسٹو دیٹا کیا چیز ہوتی ہے تو اب میں واپس چلتا ہوں اپنے سلایڈ پر ڈالر میں سب سے پہلی چیز ہیتا ہے Dr. Pisahar ہے ابھی ہوا یہاں لکھا ہوا ہے ٹوٹل مارکٹ ویلیو ایک کوئن کی ٹوٹل مارکٹ ویلیو ہے اس کو کہتے ہیں مارکٹ کیپ مطلب جتنے بھی ڈالر invest ہو رہے ہیں جتنے بھی ڈالر کی بائنگ سیلنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مارکٹ کیپ اگر یہی چیز ہم ٹونٹی فور آور تک لیمٹ کر دیں مطلب لاش ٹونٹی فور آور میں ٹونٹی فور آور کے اندر ایک کوئن میں جتنے بھی ڈالر انویسٹ ہوئے ہیں جتنے بھی ڈالر کی بائنگ سیلنگ ہوئی ہے جتنے بھی ڈالر کی ٹریڈز ہوئی ہیں وہ اس کا بن جاتا ہے وولیوم ٹھیک ہے یہ میں نے چھوٹا صورت برز میں لکھا ہے ایکچوال ٹریڈز ٹیکنگ پلیس ٹونٹی فور آور اس کو کہتے ہیں وولیوم ٹھیک ہے سرکولیٹنگ سپلیئر سرکولیٹنگ سپلیئر سے ان کو سمجھنے کے ٹوٹل سپلیئر کا چیز ہے ٹوٹل سپلیئر سے مراد ہے کہ کرپٹو کرنسی کی مارکٹ میں موجود کوئنز کتنے ہیں مثال کے طور پر ہم سٹرٹسٹک ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں بٹ کوئن کا ٹھیک ہے تو بٹ کوئن کی ٹوٹل سپلیئر سے مراد ہے کہ مارکٹ میں اس وقت کتنے بٹ کوئن ہیں ٹھیک ہے وہ ٹوٹریڈ ہو رہے ہیں یا صرف رکھے ہوئے ہیں ہولڈ پہ ہیں سب کو ملا کے جتنے بھی کوئنز بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹوٹل سپلیئر ٹھیک ہو گیا اب سمجھتے ہیں ہم سرکولیٹنگ سپلیئر سرکولیٹنگ سپلیئر میں دکھا ہوا ہے ٹوٹل نمبر اف کوئنز ایٹیویلی اویلی بل فور ٹریڈ ٹھیک ٹوٹل سپلیئر تھا کہ جتنے بھی کی کوئنز چائے ہو؟ چاہے وہ ٹریڈ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے وہ ہوتی ہے ٹوٹل سپلیر یہ مراد یہ ہے کہ وہ کوئنز جو ٹریڈ کے لیے جو ٹریڈ ہو رہے ہیں جو ٹریڈ ہو رہے ہیں ٹھیک couples price get Certainly basis ان کی buying and selling ہو رہی ہے وہ اس کی ہوتی ہے circulating supply میں بیٹ کوئن کو اس لئے سمجھا رہا ہوں کیونکہ بیٹ کوئن ایک فیموس کوئن ہے سب کوئی پتہ ہو تو اس کے بارے نہیں ٹھیک ہے مانا بہت سارے کوئن ہے اس کے بعد آئی تھی پرائیس پرائیس تو پرائیس کوئی اکنہ کوئی علمی چوڑی بات پرائیس اچھا رہی ہوتی ہے مارکٹ کے ساتھ اس کو پتہ کر رہا ہے ٹھیک ہے مارکٹ ڈومیننس کیا چیز ہے مارکٹ ڈومیننس میں لکھا ہوا نیچے شیئر ان گلوبل کرپٹو مارکٹ ٹھیک ہے اس کے شیئرز کتنے ہیں مثال کے طور میں بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک ایزیمپل دیتا ہوں کرپٹو مارکٹ تقریباً مثال دے رہا ہوں کہ ایک ہنڈر ڈالر کی مارکٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے چیک کرنا ہے کرپٹو کرنسی کا مارکٹ ڈومیننس تو ہم چیک کریں گے کہ اس ہرکٹ ہم نے چیک کرنا ہے بٹ کوئن کی مارکٹ ڈومیننس چیک کرنی ہے تو ہم چیک کریں گے کہ اس کرپٹو مارکٹ میں جو ہنڈر ڈالر کی مارکٹ ہے اس میں کتنے ڈالر کے بٹ کوئن ہے کتنے ڈالر کے بٹ کوئن کی بائنگ & سلنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں مارکٹ ڈومیننس مزید اگر کوئی کنشوجن ابھی رہ گیا ہے تو آپ ٹینچن نہ لیں میں آپ کو بعد میں ابھی اسی اسی لیکچر میں ایک مثال ہوئی اوھ ہوئی ہے اگر یقیjek یہ ہے اس جب آپ کو یقی کرنے کے بٹ nak پہیں اے ڈیٹوں کر دیں بدائیں اور اس weakness ڈامنس کیسے kortی سے پڑ دیں کا فلکت سے مارکٹ کیز صرف بٹ سٹیٹسٹک ڈیٹا سٹیٹسٹک ventilبط قائمت آ کر بٹ پڑRI ب Patreon و پرد باری ایک اور بات جب آپ کسی بھی کرپٹو کنسی مارکٹ کے بارے میں آپ جب انفرمیشن لے رہے ہوں یا آپ مارکٹ کی بات کر رہے ہوں گے تو ٹائم کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے یہ ڈیٹا میں نے اٹھایا تھا بارہ بچ کے تر تالیس منٹ پی ایم سترہ جون دو ہزار بائیس ٹھیک ہے یہ جو ڈیٹا ہے سول کوئن کا یہ بارہ بچ کے تر تالیس منٹ سترہ جون دو ہزار بائیس کا ہے ٹھیک ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے تو بارہ بچ کے تر تالیس منٹ کا جو سترہ سٹیسٹی ڈیٹا ہے وہ سول کا یہ ہے تو آپ کے سامنے یہ پہلا سٹیسٹی ڈیٹا جو میں نے لکھا ہوا ہے پہلا نوبر ہے وہ لکھا ہے مارکٹ کیپ سول کی ٹھیک ہے سول کوئن ہے سول کوئن کی مارکٹ کیپ ہے ٹین پوائنٹ فائیو ایٹ بلین یو ایس ٹالر میں نے اس سول کوئن کی مارکٹ کیپ کا مطلب یہ ہے کہ ٹین پوائنٹ فائیو ایٹ بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ یا بائنگ این سیلنگ مارکٹ میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نے بریکٹ میں تھوڑا سب ملینز میں کر کے لکھتی ہے یہ ہواں ٹین پوائنٹ فائیو ایٹ ایٹ بی این لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے ون زیرو فائیو ایٹ ڈیرو ایم لکھا ہوا ہے تو بس وہ میں نے بلینز کو ملینز میں چینج کر دیا اور کوئی بھی لمبی شوڑی کوئی کبھی آپ کنفیوز ہو جائے یا یہ بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے بس میں نے بلینز کو تھوڑا ملینز میں چینج کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پہ سٹیٹسٹک ڈیٹا ہے سول کا وولیم ٹونٹی فور آور ٹھیک ہے وولیم میں لکھا ہوا ہے ون پوائنٹ ایٹ فائیو بلین ڈویس ڈالر وولیم ہے سول کا لازٹ ٹونٹی فور آور میں یہاں سے تھوڑے کہانا میں یہ لیکچر بناتے ہیں میں دنگلتی ہوگی تھی میں نے ون پوائنٹ ایٹ فائیو لگنا تھا ون پوائنٹ ایٹ سکس لگ ہے ٹھیک ہے وہ ٹھوڑا کمپرومیس کر لینا تو اس کا مطب یہ ہے کہ لازٹ ٹونٹی فور آور میں سول کوائن لے کر کتنی ٹریڈ ہوئی ہے کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے کتنے پیسوں کی بائنگ سیننگ ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بارہ بج کے تاریس منٹ کے سٹیٹسٹک ٹیٹا کے مطابق ستنا جون کے ٹونٹی فور آور جو وولیم سول کا تھا وہ ون پوائنٹ ایٹ سکس بلین ڈالر تھا مطلب ٹونٹی فور آور کے ٹائم پیریڈ میں ون پوائنٹ ایٹ سکس بلین ڈالر کی ٹریڈ ہو رہی تھی سول کوائن پر آپ کو سمجھ آگی ہوگی امید ہے کہ وولیوم کی مزید اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو لیکچر کے بعد آپ مجھ سے بھی کنٹکٹ کر سکتی ہیں ٹھیک اس کے بعد آج آتا ہے آپ سرکولیٹنگ سپلائر کو چھوڑ دیں اب آجیں آپ ٹوٹل سپلائر پر ٹھیک ہے ٹوٹل سپلائر یہ لکھی بھی ہے کوائن کی اس کی سول کی ٹوٹل سپلائر لکھی بھی مراد یہ ہے فائیو ڈبل ون پوائنٹ سکس ٹو ملین پانس سو گیارہ اشاریہ باسٹھ ملین ٹھیک ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پانس سو گیارہ اشاریہ باسٹھ ملین کوائنز اس وقت مارکٹ میں سول کے پروڈیوس ہو چکے ہیں کتنے پانس سو گیارہ اشاریہ باسٹھ ملین کوائنز سول کوائنز کی بات کریں تو سول کوائنز مارکٹ میں پروڈیوس ہو چکے ہیں ٹوٹل سپلائر کی آپ کو سمجھ آگی اب آؤ آپ سرکولیٹنگ سپلائر پر ٹیک ہے سرکولیٹنگ سپلائر سے مراد یہ ہے کہ کتنے کوائنز ایکچلی ٹریڈ کے لیے اویلیبل ہیں ٹوٹل سپلائر ہوتے ہیں نا کہ مارکٹ میں پروڈیوس ہو چکے ہیں ان کی ٹریڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ پڑے ہوئے ہیں ہورڈ پہ ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن سرکولیٹنگ سپلائر کی جہاں بات ہوئے گی تو ہم ان کوائنز ہی بات کریں گے جو ٹریڈ کے لیے اویلیبل ہو جن پر ٹریڈ ہی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو بارہ بچ کے ترتاریس منٹ سترہ جون دوزر بائیس کے سول کے سٹیٹسٹک ڈیٹا کے مطابق سول کی جو سرکولیٹنگ سپلائر تھی وہ تھی تین سو بیالیس شارعہ سینتیس ملین سول کوئنز مطلب تین سو بیالیس شارعہ سینتیس ملین سول کوئنز کی ٹریڈنگ ہو رہی تھی بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی تھی ٹھیک ہے میں ٹائم بار بار کیوں منچن کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے کیپٹو کنسیر کیپٹو کنسیر میں یہ سٹیٹسٹک ڈیٹا ٹائم کے ساتھ ساتھ چین ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھا جو کی سرکولیٹنگ سپلائر بھی ٹوٹل سپلائر بھی فولی ڈیلوٹیڈ مارکٹ کیب اس کو سمجھے میں آپ ٹھیک ہے اب فولی ڈیلوٹیڈ مارکٹ کیب کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس وقت جو جو کہ ٹائم میں نے مینجن کیا رہا ہے بارہ بچ کے ترتالیس منٹ پر ایک فوئل کوئن اکتیس اشاریہ دس ڈالر کا ہے تو ٹوٹل سپلائی مطلب پانسو گیارہ اشاریہ باسٹھ ملین کوئن اس پرائس کے مطابق کتنے کے ہوں گے ان کی ویلیو کتنی بنے گی وہ جتنی ویلیو بھی بنے گی اس کو ہم کہتے ہیں فولی ڈیلوٹیڈ مارکٹ کیب ٹھیک ہے اور یہ فولی ڈیلوٹیڈ مارکٹ کیب ٹائم ٹو ٹائم بھی چینگ ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں ٹھرٹی ون کے پرائس کے حساب سے جو پانسو گیارہ اشاریہ باسٹھ ملین سول کوئن کی پرائس ہے وہ پندرہ اشاریہ اکاسی ملین ہے جب اس کی سول کی کوئن سوری بڑھ جائے گی یہ چالیس پہ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ڈیلوٹیڈ مارکٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی تو یہ ٹائم کے ساتھ داری کرتا ہے آپ کو امیدہ سمجھ آگے ہوگی کہ فولی ڈیلوٹیڈ مارکٹ کیب ٹائم بھی کیا ہے میں نے یہاں دوبارہ بھی ایک چھوٹ سے ورڈز میں آپ کو سمجھانے کوشش کی رہی ہے کہ ویلیو آف ٹوٹل نمبر آف سوائل کوئنس ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر آف سوائل کوئنس مطلب ٹوٹل سپلائر ویلیو آف ٹوٹل نمبر آف سوائل کوئنس ایڈ کرنٹ پرائیس ٹھیک ہے سیمپل ورڈز میں میں آپ کو سمجھا دیا مارکٹ ڈومیننس مارکٹ ڈومیننس سے مراد یہ ہے کہ سوال اب یہاں دیکھتے ہیں کہ مارکٹ ڈومیننس کتنا دیا رہا ہے سوال کا اس ٹائم کے مطابق اس وقت سوال کوئنس کا مارکٹ ڈومیننس 1.8 پرسنٹ تھا ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ سوال کوئنس 1.18 شیئرز مارکٹ ڈومیننس میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر کرپٹ ڈومیننس 100 ڈالر کی ہے ٹوٹل کرپٹ ڈومیننس ڈومیننس تو اس میں 1.18 ڈومیننس سوال کا شیئر ہے اس میں 1.18 ڈومیننس سوال کی کوئنس ٹائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے کرپٹ ڈومیننس کسی بھی کوئن کی مارکٹ ڈومیننس ٹھیک ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھانی تھی یا اسٹریٹسٹی ڈیٹا کیا آتا ہے یہ اسٹریٹسٹی ڈیٹا آپ کو سمجھا دیئے ریڈ کیسے کرنے یہ بھی مارکٹ سمجھا دیئے اب سوال اڑتا ہے کہ یہ پرائس لکھی گیا ہے سول کی 31.10 ڈالر کی کیسے آئی لوگ سوچتے ہوں گو نا 30.10 ڈالر کیسے آئی تو اس کا ایک فارمولا ہے ٹھیک ہے پرائس کا فارمولا یہ میں نے لکھا رہا نیچے کسی بھی پرائس کا فارمولا اس طرح کارکولیٹ ہوتا ہے کہ کوئن پرائس is equal to مارکٹ کیپ ڈیوائیڈڈ بائی سرکولیٹنگ سکوئے ٹھیک ہے جس کو تھوڑا سا بیسک مہت آتی ہے وہ سمجھ ہی جائے گا کہ میں نے اس کو کس طرح سکرین کرنے کوشش کی ہے کوئن کی پرائس جو ہے وہ مارکٹ کیپ کے ساتھ مارکٹ کیپ انکریز ہوگی تو پرائس بھی انکریز ہوگی اور انورسلی پرپورشنل ہوتا ہے سرکولیٹنگ سپلائی کی مطلب اگر سرکولیٹنگ سپلائی انکریز ہوگی تو پرائس جو ہے ڈیکریز ہوگی ٹھیک یہ اس طرح اس فارمولے کے ذریعے آپ جو ہے کسی بھی کارکوائن کی پرائس نکال سکتے ہیں یا آپ کوئنسلی صافت کافی میں تیار ہیں میں آپ کو سافت کافی پروائیڈ بھی کر دوں گا آپ اس کو بار بار دیکھو گی تو آپ کو سمجھ آجیے کہ کوئن کی پرائس کس طرح نکلتی ہے اس کے مارکٹ کیپ سے اس کے سرکولیٹنگ سپلائی کو ڈیو آئیڈ کر دو تو اس وقت کے اس کا کوئن کی پرائس نکل آتی ہے ٹھیک یہ اب سول کی کیونکہ سول کی بات کر رہے ہیں تو سول کی ہم نے پرائس نکال لی ہے ٹھیک ہے سول کی ہم نے پرائس نکال لی ہے ٹھیک ہے تو سول کا پہلے سے پہلے ہم دیکھیں گے مارکٹ کیپ کیجئے مارکٹ کیپ سول کی دی ہوئی ہے انہوں نے ٹین پوائنٹ فائیو ایٹ بلین ڈالر ٹھیک ہے میں نے یہاں اس کو سی ملینز میں کنورٹ کر کے لکھ دیا ہے کوئی آپ کنفیوز نہ ہونا کہ وہاں ٹین پوائنٹ فائیو ایٹ بلین ڈالر لکھا ہوا ہے یہاں میں نے دس ہزار پانس و سی ملینز لکھ دیا ہے کیونکہ ایک بلین میں سو ملینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ جب کنورٹ کروگے ان کو ٹین پوائنٹ فائیو ایٹ بلین کو تو وہ دس ہزار پانس سو اسی ملین ہی بنیں گے تو اس میں کنفیوز ہمی بہات نہیں ٹھیک ہے تو یہ مارکٹ کیپ آگی اوپر اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا سرکولیٹنگ سپلائز سے ٹھیک ہے تو یہ سرکولیٹنگ سپلائز کا کوئن کا دیا گیا تین سو بیالے شارعہ سینتیس ملین ٹھیک ہے مارکٹ کیپ کو سرکولیٹنگ سپلائز سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کوئن کی پرائز آ دے گی آپ ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں تو راؤنڈ باؤٹ اتنی ہی آئے گی میں راؤنڈ باؤٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے ڈیجٹس تھوڑے سے 2 ڈیجٹس تک لیں ورنہ تو ڈیجٹس کتنے آگے تک چلتے رہتے ہیں تو یہ ملد کریپ کریپ ہی اسی پرائز پرائز کی آئے گی تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پرائز نکال لیتا اچھا ایک اور چیز یہ پرائز ہم نے کس ٹائم کی کس ٹائم کا پرائز نکالا ہے بارہ بچ کے ترتالیس منٹ سترہ جون دو ہزار بائیس کوئی بندہ اگر لیکچر دیکھ رہا ہے یہ کسی اور ڈیڑھ کو بعد میں دیکھ رہا ہے کوئی اپریل میں دیکھ رہا ہے کوئی اگست میں دیکھ رہا ہے تو وہ کنفیوز نہ ہوئے کہ اس ٹائم کے مارکٹا بھی جاری ہے تو کوئی کچھ ہو چل دی ہے تو یہ آپ کنفیوز نہ ہونا یہ جو میں نے سمجھا رہا ہوں یہ اس ٹائم کے سمجھا رہا ہوں اس ٹائم کے مطابق جو پرائز چل رہی ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو کنفیوزن ہے تو آپ اپنا اکسیم کھول لیں یا آپ کوئی مارکٹ کیپ پر چلے جائیں اس کو تھوڑا ریوائنڈ کر رہے ہیں اس کی پرائز کو پیچھے چلے جائیں اب بارہ بچ کے ترتالیس ملٹ پر سترہ جون کو اپ کی پرائز دیکھ لیں تو یہ ہی ہوگی ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آئے گی کہ پرائز کسیتہ نگال نہیں مٹی تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی آج کی لیکچر میں آپ کی لیکچر میں آپ کو دوبارہ سر جدیدی سمجھا دیتا ہوں کیا کیا میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے اس سے پہلے کرکٹو کرنسی کے بارے میں آپ کو بتایا کرنسی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے پانچ کوئنٹس میں میں نے آپ کو سارا کلیر کیا ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے یہ ڈیسنٹرلائز ہوتی ہے سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوز کروایا کون سا کوئن کروایا اور کون سی ٹیکنالوجی یوز ہو ٹھیک ہے کس طرح آپ ان کوئن کو خرید سکتے ہو کون کوئنس ایکسینجز ہیں اس کے بارے میں بتایا ٹھیک ہے پھر بیسک نولیج میں میں نے آپ کو بتایا بیس ہزارد سزارت کرنسیز ہیں ہر کرنسی کا ایک سٹائٹسٹیک ڈیٹا ہوتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہئے کوئن چاہئے کوئن ہے تو اس کا سٹائٹسٹیک ڈیٹا کیا ہے آپ کو ریڈ کرنا آنا چاہئے سٹائٹسٹیک ڈیٹا ٹھیک ہے اپ کو پھر میں نے آپ کو ایک application بتائیے کوئن مارکٹکیاب یا آپ کو ایک website بتائیے کوئن مارکٹکیاب کانکٹک دوٹ کم جس پہ آپ جا کے کہ کسی بھی کوئن کا سٹرٹسٹک ڈیٹا نکال سکتے ہیں پھر میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں ون بائی ون سمجھائیں گے مارکٹ کیا ہوتی ہے والم کیا ہوتا سرکولیٹن سپلائی کیا ہوتا ٹوٹل سپلائی کیا ہوتا ٹھیک ہے پرائیس مارکٹ دامنیس پھر آپ کو میں نے سول کو رکھ کے سامنے سول کو بارہ بچ کے تیتالیس منٹ سترہ جون اس ٹائم پیریڈ کے جو سول چل رہا تھا اس کے سٹرٹسٹک ڈیٹا میں نے سامنے رکھ کے آپ کو ایک ایک چیز ساتھ سے سمجھائیے مارکٹ کیاپ والم سرکولیٹنگ سپلائی ٹوٹل سپلائی فولی ٹلیٹنگ مارکٹ کیاپ اور مارکٹ کیاپ پھر میں نے آپ کو پرائیس نکالنا سکھایا ہے کسی بھی کوئن کی پرائیس کی طرح نکلتی ہے وہ فارمولا میں نے آپ کو بتایا اسی فارمولا کو پھر میں نے سول پر اپلائے کرگا آپ کو سمجھائیں سی آپ کا پہلا لیکچر تھا آپ کو اس کا لینک میری جائے گا آپ نے لیکچر دیکھنا ہے اور بار بار دیکھنا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھے پرائیویٹ میسج کر دینا ہے یا جس کے ریفرنس سے آپ روپ میں آئے ہیں اس کو پرائیویٹ میسج کرنا ہے کہ یا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آرہی میں بار بار دیکھ رہا ہوں ایک چیز میں آپ کو بتا دیں کرپٹو میں سب سے پہلے آپ نے پیسی انویسٹ کرنے کے بجائے ٹائم میں انویسٹ کرنے ٹھیک ہے جیتنا ٹائم دیں گے جیتنا اس کو سیکھیں گے آپ کے لئے اتنا ہی اچھا ہے تو سب سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ نے اس کو بار بار دیکھنے اس ویڈیو کو بار بار جب تک آپ کو سمجھنی آتی ٹھیک ہے جہاں آپ کو سمجھنی آ رہی ہوگے آپ ہمیں میسیج کریں کہ ہمیں چیز سمجھنی آگے ہم آپ کو پلیئر کر دیں گے باقی دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو لیکچر کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ پی ڈی ایف فائل بھی دے دیں ٹھیک ہے پی ڈی ایف فائل بھی آپ ہم سے ڈاولوڈ کر کے آپ پی ڈی ایف فائل سے خود بھی جو ہے یہ ٹیلی کر سکتے ہو ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہو باقی میرا مشروع آپ کو یہ ہے کہ آپ نے لیکچر جب آپ میرا سون رہے ہونا کوئی بھی لیکچر نہیں آتا گروپ کے اندر تو آپ کوپی پینسر ساتھ لے کے بیٹھا کریں میرے ورڈ کو سونا کریں جو میں بھوٹا ہوں کوپی پینسر ساتھ لے کے بیٹھیں آپ اپنے حساب سے نورس بنائیں سمپل ورڈ میں جو آپ کو ایزی لگے ٹھیک ہے جب نورس بنائیں گے آپ اپنے ورڈ میں تو آپ کو زیادہ سمجھے گی ٹھیک ہے باقی ملتے ہیں آپ سے دوسرے لیکچر میں دوسرے لیکچر میں آپ کو مزید آپ کو انفرمیشن ملے گی کرپٹو کرنسی کے بارے میں